اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے شکر ہے اللہ پاک کا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اپنا نیو ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی میں اٹھی ہوں ناشتہ وائرہ بنایا ہے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں اپنے روم میں آئی ہوں کیونکہ کمرہ اتنا بکھرا ہوا تھا کیونکہ جب میں سوکے اٹھی ہوں نا میں کوئی بھی کام نہیں کیا ایسے میں واہر نہیں کر گئی تھی تو پھر ابھی ناشتہ وائرہ سے فری ہو کہ میں کمرے میں آئی ہوں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا کمرہ سٹ کریں گے اس کے بعد باقی کے جو کام ہے نا وہ کریں گے اور جی یہاں پہ ساتھ ساتھ کمرہ بھی سٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے اپنے کمرے میں صورت رحمان لگائی ہوئی ہے آپ لوگ بھی جب کام کر رہے ہو نا صبح تو ساتھ میں صورت رحمان لگا لیا کر رہا کام بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے ہر لحاظ سے تو یہاں پہ میں نے اپنا بیٹ سیٹ کر لیا اس کے بعد کچھ چیزیں بکھری بھی پڑی تھی میری چھوٹی سی کزن ہے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں وہ لوگ تو اس کو میں نے یہاں پہ بٹھے ہوئے تھا وہ کھیل رہی تھی چیزوں سے ابھی وہ سو گئی ہے تو میں نے کہا اس کی ساری چیزیں اٹھا کے میں رکھتوں بچوں کے ساتھ تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اتنے جلدی ٹائم گزر جاتا ہے اور اللہ پاک سب کو جن جن کی بھی اولاد نہیں ہے میرے سمیتھ سب کو اولاد دیں اور آمین بول دیجئے گا کیونکہ بچوں سے ہی گھر میں رونا کھوتی ہے بچے نہ ہوں تو زندگی ادھوری سی ہو جاتی ہے بچے نہ ہوں تب بھی زندگی ادھوری ہے پیسہ نہ ہوں تو تب بھی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے کیونکہ گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سب کچھ پیسے سے ہی ہے گھر چلتا ہی پیسوں سے تو آج میں نے سوچا مجھ سے بہت سی لڑکہ پوچھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا پلیٹ فارم شیئر کریں ہمیں کوئی ایسا اور لائن ورک بتائیں جو ہم گھر بیٹھے کر سکیں ہم ارن کر سکیں اپنے ہسپنڈ کی مدد کر سکیں اپنے بھائی کی اپنے ابو کی مدد کر سکیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آئی ہوں جہاں سے آپ گھر بیٹھے بہت ہی آسانی سے پیسے کم آ سکتے ہیں بہت ہی آسان ایپ ہے بی نائن اس کا نام ہے اور آپ لوگ میرے ہوم پیج پہ اس کا آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ جوئن کر کے فری کیش حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے ہی اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر کے مزید ڈیلی ان کا ریونڈز جو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ڈیپوزٹ کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے ایزی پیسہ جائے اس کیش کے ذریعے اس میں آپ لوگ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں اور اسی طرح ویڈرا کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے جس طرح آپ ڈیپوزٹ کریں گے اسی طرح آپ لوگ اس سے پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں اچھا میرے یوٹیوب چینل پہ ہوم پیج پہ اس کا لنک میں نے دیا وہاں پہ جا کے آپ کلیک کریں اور میرے ریفر لنک سے جوئن کریں اور فری کیش حاصل کریں اور ساتھ ساتھ گیم کھیلیں اور سارے پیسے کمائیں کیونکہ پیسہ ہی زندگی میں بہت ضروری ہے بہت اہمیت رکھتا ہے تو گیم کھیلیں ساتھ پیسے بھی کمائیں اور جو لڑکے گھر میں بیٹھ کے ارن کرنا چاہتی ہیں وہ اس گیم سے ارن کر سکتی ہیں بیسٹ گیم ہے یہ اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دیا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ جوئن کر لیں اور یہاں پہ میں نے چاول بوائل کیے تھے کیونکہ رات میں ہم نے چکن بنایا تھا شوربے والا تو وہ پڑھاوا تھا اس کے ساتھ پھر وہ تو اسے ہتم نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا چلے ساتھ میں نہ چاول بوائل کر لیتے ہیں تو ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ابھی دھوکے لائی ہوں ان کو بوائل کرتی ہوں اور ساتھ میں روٹی بھی بنیں گی اور کھانے میں آپ کو پتا ہے جیسے سیزن چل رہا ہے بھندیاں ہو گئی بینگن اس طرح چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بینگن اور بھندیاں ہمارے گھر میں پکی بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں کھاتا جتنی فرائی سب کو اچھی لگتی ہیں اور آج ہم نے آلو پیاز بینگن ہری مرچیں سارا کچھ ہم نے کٹا اور اس پر مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا یہاں پہ ابھی میں وہ بھی ساتھ ساتھ فرائی کر لی ہوں یہ بہت مزے گئے ہوتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ لوگ انہیں ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم اس طرح زیادہ بناتے ہیں آپ میرے اکثر فلوکز میں یہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں زیادہ یہی بنتے ہیں اچھا ساتھ میں چیوال پوائل کر رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ساتھ میں چٹنی بنا لوں تو یہاں پہ میں نے پودینہ لیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچے دھولے لیے باقی ہرا دھنیا نہیں تھا اور لانے والا بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں سٹی جانا پڑتا ہے چیز دینے کے لئے تو اس وجہ سے پھر کوئی جانے والا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ان دونوں چیزوں سے ہی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے چٹنی بنا لی اور ابھی اس دھائی میں ڈال کے مکس کر رہی ہوں اچھا جی اور یہاں پہ آج میرے امی لوگ بھی آئے تھے تو وہ امی آئی اتنی پریشان تھی اتنی پریشان تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ اتنا زیادہ ہمارا بجلی کا بھیل آیا ہے میں نے کہا امی کتنا آیا ہے کہ اکیس ہزار بھیل آیا ہے امی کے حالانکہ میری امی کے گھر میں جو چھت والا پنکھا ہے وہ بھی صرف ایک ہی چلتا ہے وہ بھی سولر پہ روم گولر چلتا ہے صرف رات میں چلتا ہے دن میں اتنا ہاں سونی لگاتے ہیں لائٹس وغیرہ جو ہیں امی کیا کریں گے تو امی کہتا ہی اللہ پاک ہے میں نے بھی امی سے کہا میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے کوئی نے کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا پریشان ہوں کیونکہ امی بہت زیادہ پریشان تھی اس سے میری امی کے گھر کا نہیں سب کے گھروں کے اتنا زیادہ بھیل آیا اتنا زیادہ بھیل آیا کہ بس پوچھے مت گرمی یہ شاید اس وجہ سے زیادہ ہیں لیکن میں بہت ہی حیران تھی کہ اتنا زیادہ بھیل کیونکہ زیادہ کچھ ایسا چل بھی نہیں رہا ان کے گھر میں اور اس کے بعد جی پھر یہاں پہ میں اپنی سسٹر کی یہ شیرڈ سٹیچ کر رہی تھی تو اس کی ترپائی رہتی تھی میں نے کہا چلیں ابھی میں وہ کر لیتی ہوں کھانا میرے ہم نے کھا لیا پھر میں کمرے میں آئی میں فریش ہوئی کیونکہ اتنی زیادہ گرمی تھی دن میں تو تین دفعہ نہ آنا لو نا تو کمام نہیں چلتا تو اس وجہ سے پھر میں کمرے میں بیٹھ کر میں نے کہا چلیں یہ پورا کر دوں اور ابھی امی لوگ تو خیر چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جلدی واپس جانا تھا تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھے اور یہاں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہی تھی کہ یہ شیرٹ اگر میں پہلے پوری کر لیتی تو میری امی اور سسٹر ساتھ لے جاتی ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور یہ ہے بھی لون کی تو ان دنوں میں ضرورت پڑتی ہے لیکن اس ٹائم پہ نہیں ہو سکا بیزی تھی تو میں نے کہا چلو ابھی میں گھر لیتی ہوں پھر کوئی کسی کا آنا جانا ہوا تو پھر میں بھی جوگا دوں گی میری سسٹر اتنے حاصل نئے کپڑے بھی کوئی نہیں لیتی اور نہ امی لیتی ہیں اتنے کوئی بھی بس ایسے ہی پہنتی رہتی ہیں جو ہوتے ہیں میری سسٹر کے جب میری شادی ہوئی تھی جو میرے کپڑے تھے ابھی تک وہی پہن رہی ہے امی کے بھی کوئی دو تین سال پرانے ہی ہوں گے کیونکہ نئے کپڑے وہ اتنے نہیں لیتی ہیں سائر سی باتیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کے کافی زیادہ حرجات ہوتے ہیں کمانے والا کوئی نہ ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بھائی ہوتے ہیں ابو ہوتے ہیں یا سسٹر کے ہسبرنڈ ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں گھر میں کچھ لے کے آتے ہیں تو پھر زائر سی باتیں ساری چیزیں پوری ہونے تھی لیکن صرف ہوتے ہیں اور گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہ ہونا پھر اس طرح کی ہائشیں جو ہوتی ہیں وہ دوری ہی رہ جاتی ہیں تو بس اللہ پاک بہتر کریں گے انشاءاللہ اچھے کی امید ہے اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہوئے شکر ہے اس کا کہ اس نے اس حال میں بھی رکھا ہوئے اس سے برا وقت لے کرنا ہے اور یہ والا میں نے فروگ بنایا تھا اس طرح سے گلے پہ لیس لگا دی تھی بازو بلکو سیمپل سے ہیں اور اس طرح سے چنرٹ ڈال کر وہ جو دھاگا گھنچ کے چنرٹ ڈالتے ہیں میں نے اسی طرح ڈال لی تھی سسٹر کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے نیچے میں نے شرٹل لیس لگایا یہ تھوڑی چوڑی چوڑی کیونکہ پھر اس پہ یہ بہت زیادہ شورٹ ہو جاتا اور وہ اتنی زیادہ شورٹس کپڑے پہنتی بھی نہیں ہے وہ لانگ شرٹ پہنتی ہے لانگ فراغ پہنتی ہے اسے اچھے نہیں لگتے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ابھی میں نے اس کو پریس کیا اسے تیک کر رہی ہوں اور اس کو میں بھی رکھ دوں گی کیونکہ پھر ابھی تو لے کے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے جب کوئی ہوا تو پھر میں بجوا دوں گی اچھا جو میں سوٹس پہلے سب سے پہلے کٹنگ کر رہی تھی میں ویلوگ میں سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا انشاءاللہ وہ بھی جیسے سٹیچ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں گی سب لوگ کہتے رہتے ہیں آپ جو بھی سٹیچنگ کرتی ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں تو اس وجہ سے میں نے کہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا میرے پیچھے آپ کو کافی زیادہ شور آ رہا ہوگا بچوں کا بچے باہر کھیل رہے ہیں چپ کروا کر واقع نہیں کرتے چپ کر اور ان کے چکروں میں میرا ویلوگ اتنا لیٹ ہو گیا میں کہتی ہی نہیں ہوں تھوڑا سا باہت چلے جاؤ تھوڑا سا چپ کر کے بیٹ جاؤ لیکن انہوں نے تھی نہیں ماننی اس وجہ میں ان کا چلو ہے رہ کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں ایسے ہی وائس آور کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ شیٹ میں نہیں رکھ لی شام کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر کے پاس جی نئی شاپ بنی ہے گھر میں کسی کے گھر میں تو ہم لوگ وہاں پہ گئے اور ہم نے تو پوری شاپ لوٹ لی جتنی دکان میں چیزیں تھیں پاپا ٹوفیاں جو بھی تھا ہم سارا کچھ لے کر آگئے ان کی دکان تقریبا ہم نے حالی ہی کر دی تھی سب کزنز اور جب ہم گھر میں ہیں تو حالہ مجھے کہہ رہی تھی ہم سب کو کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے پوری دکان لوٹ کے لیے میں نے کہا ہے ایسے ہم دکان والی کو لوٹ کے لیے آئے ہیں تو بس یہ تھا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ایسے تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے ولوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا دھیر سراحیا رکھے گا انسٹاگرام پر فولو کرنا مت بھولئے گا نام میں نے اوپر منشن کیا ہوئے ہیں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں مجھے اب سب کی سپورٹ چاہیے جیسے پہلے سپورٹ کرتے تھے اسی طرح اب بھی کریں گے تو ڈیلی ولوگز بھی اپلوڈ کروں گے اپنا حیر رکھے گا اللہ حافظ